موسیقی السلام علیکم علیکم السلام جی محمد عمر کیا آل ہیں اور آج آپ کہاں پر آگئے ہیں آج ہمارے این رضا این رضا صلالہ میر ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری بسر جگہ جہاں ایک طرف وارٹر سٹریمز ہیں پہاڑ خوبصورت پھول دار پودے درخت اور میں خوبصورت پرانے گھنے درخت بھی موجود ہیں یہاں پر اور لوگ دور دور سے اس جگہ کو انجوئے کرنے آتے ہیں یہاں پر کچھ غار بھی موجود ہیں جن کو بھی ہم مل کے ایکسپلور کریں گے جی اور عمر آپ انجوئے کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں انجوئے کر رہے ہیں چٹان آگئے چٹان پہ آگئے ہو چلو اری گوٹ یہاں کے سب سے خوبصورت اٹرکشن این رزاد کی یہ بہتا پانی ندی کی صورت میں جس میں لوگ فیملیز آکے بیٹھتے ہیں انجوئے کرتے ہیں کیونکہ یہ پانی بہت زیادہ گہرہ بھی نہیں ہے بہت تیز بھی نہیں ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی مچھنیاں ساف ستھے پانی میں تیرتی ہوئی نظر بھی آتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انجوئے پہاڑ انتہائی خوبصورت پاک ساف شفاف پانی جو قدرتی طور پر مختلف چھوٹے چھوٹے آفشاروں کی صورت میں یہاں پر آرہا ہے ہی پانی یہی پانی کی ندی اس جگہ پر تین اطراف سے گھیرے ہوئے اور یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اس ساف شفاف پانی میں واضح طور پر نظر آتے ہوئے کچھوں پوری کچھوں پہ کچھوں پہ مس Baș ساتھ ساتھ این رزات کی ایک اور مین اٹریکشن اس چیل کے ساتھ ساتھ کے اوپر موجود ایک غار ہے قدرتی غار جس کو لوگ وزیٹ کرتے ہیں ارحال قدرت کی سننائی کے شاہکار کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس طرح کے کئی چھوٹے چھوٹے غار اس علاقے میں موجود اور اس کے ساتھ اس طرف ایک نہایت خوبصورت باغ جس میں ترہ ترہ کے پھول اور انماؤ اقسام کے درخت سب دیکھنے والوں کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر حکومت کی طرف سے اس خریف سیزن کے دوران بہت سے سٹالز بھی لگائے گئے ہیں جہاں کھانے پینے کی تمام اشیاں اور اس کے ساتھ ساتھ مشروبات بھی دستیاب ہیں اس ٹالز پارکنگ مسیح اور اس پارکنگ کے ساتھ موجود ہیں اور اسی طرح یہاں پر چونکہ خریف کے دران مچھروں کی بہتحت ہو جاتی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے بھی یہاں پر کریم آویلیبل ہوتی ہیں جو اگر آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مچھروں کے کٹنے سے محفوظ بنا سکتے ہیں انتہائی بہترین اعلیٰ درجہ کے انتظامات امان دفار ریجن کی جو لوکل گورنمنٹ ہے واشومز وہ انتہائی صاف ستھ رہے آپ کو ہر ایسی جگہ پر جو ٹورسٹ کا آٹھ ہو سکتی ہے وہاں پر واشومز مردانہ زنانہ بھی ملیں گے اور ساتھ نماز کے لیے مساجد ہیں ایک سر جگہوں پر اور بعض جگہ پر چھوٹا مسلح بنا کر تاکہ کوئی نماز ادا کرنا چاہے تو وہ بھی وقت مقرر اپنا ادا کر سکے یہ پارک جو مخصوص اوقات کے لیے کھلتا ہے اور انتہائی خوبصورت درخت پھول بودے یہاں پر موجود اور چند منٹ کی واگ ہی کسی بھی انسان کو روح تک کو ترو تازہ کر دینے کے لیے کافی ہے یہ غار کی طرف جانے والا راستہ یہاں سے سیویو پر چڑھ کر آپ اوپر غار تک پہنچ سکتے ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے اور اب ہم واپسی کے سفر پر اہن رزات سے تو یہی سے ہم آپ کو بھی خدا حافظ کہتے ہوئے اور اس انتہائی خوبصورت مقام جس کو آپ اگر سلالہ میں آئیں تو وہ ضرور وزٹ کرنے اور انشاءاللہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی اسی طرح کے کسی اور خوبصورت مقام سے اللہ حافظ